جی میسٹر چیپس کے چپٹر نمبر 14 کے question answers آج ہم کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں first question کون سا ہے نمبر 1 is when did میسٹر چیپس جوائن بروکفیلڈ سکول اگین تو اس کا انسر ہے کہ میسٹر چیپس جوائن بروکفیلڈ سکول اگین in july 1916 question number 2 when did چیپس become active head of بروکفیلڈ for the second time کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے retirement لے لی جب بیمار ہوئے تو اس کے بعد چیپس کی درخواست پہ دوبارہ انہوں نے بروکفیلڈ سکول جوائن کیا تو یہ question آسکتا ہے کہ کب کیا تھا تو اس کا انسر آپ ایسے دیں گے کہ چیپس fell ill during the winter of 1917 and چیپس became acting head of بروکفیلڈ for the second time in his life یعنی 1917 میں second time بروکفیلڈ کے head وہ بنی question number 3 ہے who invited چیپس to join بروکفیلڈ again اور why did چیپس join بروکفیلڈ again تو اس کا انسر in july 1916 چیپس met mr چیپس and told him about his illness and overwork he invited him to join بروکفیلڈ again to help him چیپس accepted his offer مطلب 1916 کے july میں چیٹریس mr چیپس سے ملا ان کے گھر جا کے یاد ہوگا آپ کو چیپٹر میں آپ پڑ چکی ہیں and told him about his illness and overwork اسے بتایا کہ کس طرح بہت زیادہ کام ہے اور اس کی بیماری بھی ساتھ ساتھ ہے تو he invited him to join بروکفیلڈ again to help him چیپس accepted his offer کہ اس نے پھر ان کو دوبارہ invite کیا کہ آپ دوبارہ request کی بلکہ mr چیپس سے کہ آپ بروکفیلڈ دوبارہ join کر لیں تو mr چیپس نے اس offer کو accept کر لیا question number 4 is how did چیپس feel when he rejoined بروکفیلڈ کہ کیا اس کی feelings تھیں یا مطلب اس کو مشکل ہوئی یا نہیں تو اس کا انصر آپ یہ دیں گے he felt very fit مطلب بہت ہی زیادہ اس وقت وہ اپنے آپ کو توانہ محسوس کرتا تھا healthy محسوس کرتا تھا the actual work was not tiring کہ دوسری بات یہ تھی کہ کام بھی کوئی بہت زیادہ تکاہ دینے والا نہیں تھا he felt very happy for the first time in his life he felt necessary to بروکفیلڈ he had sublime feelings تو پہلی دفعہ اس نے زندگی میں محسوس کیا کہ وہ کس قدر ضروری تھا بروکفیلڈ کے لیے اور یہ feeling واقعاً بہت great تھی اس کے لیے بہت عظیم تھی question number 5 دیکھتے ہیں what sort of jokes did chiefs make during the war he made new jokes about the OTC آپ کو پتا ہے OTC جو training camp تھا اس وقت ان کا فوجیوں کا and the food rationing system کہ food جو دی جاتی تھی ration system ہوتا ہے جیسا کہ جنگ کے دنوں میں خصوصا and the anti-aerate blinds that had to be fitted on all the windows during the war کہ جنگ کے دوران جو پرتے لگائی جاتے تھے کھڑکیوں پر تا کہ جس سے بالکل بھی روشنی باہر نہ جا سکے فضائی حملے کے ڈر سے ان چیزوں کے بارے میں Mr. Chiefs نے new jokes بنا لیے تھے question number 6 ہے why did Chiefs not want to be the official head of Brookfield کہ کیوں وہ نہیں چاہتے تھے Mr. Chiefs کے official head بنے کیونکہ مطلب acting head ہی وہ رہے he did not want to be the official head as he felt himself unequal to it کیونکہ جب اس کو موقع ملا actual head بنے گا اس وقت اس نے یہ محسوس اچھی طرح کر لیا تھا کہ وہ اس منصب کے کا واقعتاً اہل نہیں ہے he said that he was an old man اور اس نے اس کی وجہ انہیں یہ بتائی کہ وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے he said that he was like all the colonels and majors just a wart time fluke کہ جس طرح آرمی کے جنرل majors اور colonels وغیرہ جنگ کے دوران کارکردگی دکھانے کی وجہ سے ترقیاں پا گئے اسی طرح وہ بھی میچھلے درجے سے اوپر درجے تک آیا ہوئے اور ایکچلی وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ تھا question number seven is what were chips's views about burnt practice تو answer اس کا ہے chips did not support war کہ اول تو یہ کہ chips war کو ہی پساند نہیں کرتا تھا اس میں آپ پہلے پڑھ بھی چکی ہیں کہ اس کو لوگ بلکہ pre-war کہتے تھے he did not miss any words when asked to comment on burnt practice حتی کہ جب اسے یعنی سنگینوں کے ساتھ مطلب ایک تکلیف تھی طریقہ تھا مارنے کا جب اس کے بارے میں مسٹر چیف سے پوچھا گیا تو اس نے کوئی گول مول جواب دینے کی بجائے clear cut جواب دیا he said that it was a very vulgar way of killing people اس نے یہ کہا کہ یہ سکول as a teacher again یعنی دوبارہ جب اس نے بروکفیلڈ سکول جوائن کیا تو اس کی روٹین کیا تھی اس کا انصر ہے he still kept his rooms with mrs wicket کہ mrs wicket کے پاس جو اس نے کمرہ لیا ہوا تھا اس نے اپنی رہائش وہی رکھی he went to سکول daily after ten لیکن daily وہ دس بجے کے بعد یعنی ساڑھے بہت دس کے قریب سکول جاتا he felt fit taught lessons smoothly and shared jokes تو کیا تھا اس کا اس میں joke کے spellings یہ آپ دیکھیں گے ٹھیک کر لیجئے he felt fit مطلب وہ بلکل اپنے آپ کو healthy پاتا مطلب کام کے لیے بلکل تندرست پاتا اور وہ بچوں کو جو classes لیتا ان کو lessons بہت آسانی سے پڑھاتا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف jokes بھی کرتا مزاہ بھی کرتا question number nine what is meant by chips latest تو اس کا answer ہے chips latest means a fresh joke by mr chips ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا مطلب یہ nine questions ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ thoroughly آپ chapter کو study کریں تا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور questions ہو تو وہ بھی آپ کے ذہن میں اگر کہیں اور questions آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کو attempt کر سکیں ٹھیک ہے لا af is